بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کی فصل میں بوران کے استعمال کے حوالے سے اگر آپ بوقت بھی جائی تین کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے یہ جو بوریکس ملتا ہے مارکٹ میں جیسے سونا بوران ہے یہ آپ سال میں ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بوریکس استعمال نہیں کیا اور فصل آپ نے کاشت کر لی اب آپ کی فصل چالیس پہ انتالیس دن کی ہو گئی ہے تو آپ بوران بطور فولیر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جب آپ نے سپریہ کرنا ہو بوران کا تو بوریک ایسٹ کو ترجیح دیں جیسے یہ بیس پرسنٹ والا بوران جسے ہم کہتے ہیں سولیو بور ہے بورو سٹار ہے مختلف کمپنیز کے پاس مختلف نام سے موجود ہیں اب یہ جو بیس فیصد والا بوران ہے اگر آپ نے اس کے کرنے ہے تین سپریے تو آپ نے ہر سپریے میں تین سو ساڑھے تین سو گرام فی اکڑ کے حساب سے اسے پنتالیس دن کی فصل پر پھر پندرہ دن کے وقفے سے ساڑھ دن کی فصل پر پھر مہینے کا وقفہ دے کر نوے دن کی فصل پر آپ اس کے تین سپریے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پانچ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے بھی سپریے کریں تو آپ پندرہ سے بیس دن کے وقفے سے دو سپریے کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کی فصل پنتالیس پچاس دن کی ہو ایک سپریے آپ اس وقت کر دے پانچ سو گرام فی اکڑ اور اسی طرح پھر پندرہ سے بیس دن کے بعد یعنی جب آپ کی فصل تقریباً ساڑھ سے پینسوٹ دن کی ہو تو پانچ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا سپریے دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں اگر آپ محکمہ زراد کی سفارشات پر نظر دڑائیں گے تو وہاں پر آپ کو بوریکس کا بھی سپریہ کرنا تجویز کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال میں بوریکس کی نسبت اگر آپ بوریک ایسڈ کو فولیر میں ترجیح دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ لیکویڈ بوران بھی مل جاتے ہیں فائی پرسنٹ والے تو آپ ان کا بھی سپریہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ بوران فلڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایک کلو بوران فی اکڑ کے حساب سے بوریک ایسڈ کی شکل میں فلڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بوریکس ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر فصل کے ابتدائی دنوں میں جتنا جلدی ہو سکے آپ اسے دوسری کھادوں کے ساتھ ملا کر بھی فرٹی گیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا حل کرنے میں ٹائم لیتا ہے لیکن یہ بھی فلڈ ہو جاتا ہے